اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ مناٹو روتے ہوئے جا رہا تھا اور سموگی اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی وہ مناٹو سے پوچھتی ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے مناٹو اس سے کہتا ہے کہ تم نے ان سب چیزوں کو ایزلی ایکسپٹ کر لیا ہے یہاں تک کہ تم نے سکورا سے بات کرنے کیلئے سائن لینگویج کلاس بھی جوائن کر لی تاکہ اس سے بات کر سکو پر میں یہ سب ایزلی ایکسپٹ نہیں کر پا رہا ہوں میں اپنے دوست کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتا میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے پہلے کی ہی طرح بات کروں پھر وہ سموگی سے آگے کہتا ہے کہ تم میری سائٹ سے سکورا کو سوری بول دینا کیونکہ میں کچھ زیادہ ہی بول گیا سموگی اسے روک کر کہتی ہے کہ تم خود ہی اس سے بات کرو اور پھر وہ اسے لے کر اپنے گھر واپس آ جاتی ہے اس کے بعد سموگی ہکارو کو لے کر باہر چلے جاتی ہے تاکہ سکورا اور مناٹو آرام سے بات کر سکیں سکورا مناٹو کو میسیج کر کر پوچھتا ہے کہ سموگی کیا کہہ کر گئی مناٹو اسے بتاتا ہے کہ وہ ہی کارو کے ساتھ لنچ کرنے گئی ہے تاکہ ہم دونوں اچھے سے بات کر سکیں اس کے بعد سکورا وہی اپ آن کر گھر مناٹو کے پاس رکھ دیتا ہے اور پھر وہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں اسے بیچ مناٹو بات کرتے کرتے کچھن میں چلا جاتا ہے اور لگتار بولتا ہی رہتا ہے فون سے دور ہونے کی وجہ سے مناٹو کی آواز ایپ تک نہیں جاتی اس لئے سکورا اسے پیچھے سے اس کے نام سے بلاتا ہے اتنے دن بعد سکورا کو بولتا ہوا دیکھ کر مناٹو ایموشنل ہو جاتا ہے پھر سکورا بھی اپنی بیماری چھپانے کے لیے مناٹو سے سوری بولتا ہے اور اس طرح سے ان دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے کچھ دیر بعد وہاں سموگی اور ہکارو بھی آ جاتے ہیں لیکن تب تک سکورا وہاں سے چلا جاتا ہے اگلی دن ہم دیکھتے ہیں کہ سموگی اور مناٹو ایک پارک میں گھوم رہے تھے تب ہی ایک آدمی اپنے ڈاگ کو لے کر وہاں سے جا رہا تھا اس کے ڈاگ کو دیکھ کر سموگی اس ڈاگ کو پیار کرنے لگتی ہے دوسرے سائٹ سے سکورا اور مومونو آ رہے تھے اور سموگی اسے دیکھ نہیں پاتی لیکن مناٹو اسے دیکھ لیتا ہے اور سکورا بھی انہیں دیکھ لیتا ہے پھر سموگی مناٹو کا ہاتھ پکڑ کر ڈاگ کو دکھانے لگتی ہے سکورا انہیں دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر اسی رات مناٹو سکورا کو میسج کرتا ہے کہ مجھے ماف کرنا اگر میں نے تمہیں صبح اگنور کیا ہو تو پھر سکورا بھی مناٹو کو سوری بولتا ہے اگلے دن ہم سکورا اور مناٹو کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں جہاں مناٹو سکورا کو فٹبول کھیلنے کے لیے انوائٹ کرتا ہے پھر اسی رات مناٹو اپنے ایک دوست سے ملتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ باقی کے دوستوں کو بھی فٹبول کھیلنے کے لیے انوائٹ کر دے اگلے سین میں ہم سموگی اور مناٹو کو مناٹو کے گھر پر دیکھتے ہیں جہاں مناٹو سموگی کو بتاتا ہے کہ ہم سب دوست سندے کو ساتھ میں فٹبول کھیلنے جا رہے ہیں اس لئے میں نے سکورا کو بھی انوائٹ کیا ہے اور اگر تم بھی ہمارے ساتھ آوگی سکورا کافی کمفرٹیبل فیل کرے گا کیونکہ وہاں کوئی تو ہوگا جس سے وہ بات کر سکے گا اس کے بعد سموگی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تو میں مناٹو کو بھی انوائٹ کر دیتی ہوں اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ مناٹو اور اس کے دوست فٹبول کھیل رہے تھے اور سموگی باہر سکورا کا ویٹ کر رہی تھی تھوڑ دیر بعد وہاں سکورا بھی آ جاتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سکورا کپڑے چینج کر کر بہار آتا ہے پھر وہ سموگی سے پوچھتا ہے کہ کیا تم بھی ہمارے ساتھ فٹبول کھیلوگی جس پر سموگی اس سے کہتی ہے کہ اگر میں تمہاری ٹیم میں آ گئی تو تم کمپلین کروگے اس طرح سے انہیں باتیں کرتے ہوئے مناٹو دور سے دیکھ رہا تھا اس کے بعد مناٹو سکورا کو لے کر اپنے باقی کی دوستوں کے پاس جاتا ہے جہاں سکورا کو دیکھ کر سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد وہاں ماں کو بھی آ جاتی ہے سکورا کو اپنے دوستوں کے ساتھ اتنا خوش دیکھ کر ماں کو ایموشنل ہو جاتی ہے ادھر مسٹر کوگا بھی سکورا کو دیکھ کر عجیب طریقے سے رو رہے تھے کچھ دیر بعد مناٹو سموگی کے پاس آ کر بیٹھتا ہے لیکن یہاں سموگی بس سکورا کے بارے میں ہی باتی کیا جا رہی تھی پھر مناٹو بڑے گھوڑ سے سکورا کی طرف دیکھتا ہے اور سموگی سے کہتا ہے کہ ہمیں الگ ہو جانا چاہیے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم کسی اور سے پیار کرتی ہو ہم دیکھتے ہیں کہ سموگی سے بات کرنے سے پہلے مناٹو اور سکورا ڈرنکس لینے گئے تھے جہاں پر مناٹو سکورا کو کہتا ہے کہ جب بھی میں تمہیں اور سموگی کو ساتھ دیکھتا ہوں تو میں سمجھ جاتا ہوں کیونکہ تم دونوں کی دل میں کیا چل رہا ہے اس لئے وہ تمہارے ساتھ زیادہ خوش رہے گی سکورا کے کافی سمجھانے کے بعد بھی مناٹو اس کی بات نہیں سنتا کیونکہ اس نے سموگی اور سکورا کی خوشی کے لیے بریک اپ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور یہی پر یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلنگز لائک کرو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبانا مت بھولئے